موسیقی موسیقی باروخ عبداللہ نے جیتا شریر نگر لوگ صفحہ اوک چناف ایڈی پی کے نظیر خان کو دی مات جمہو کشمیر میرا جپال شاسن کی مات سنگپور سوپر سیریز فائنل میں پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے بھارتی ہے کیشوی کانت اور بی سائی پنیت میں مقابلہ کل انڈونیشیا اور گولیا اکلالیوں کو مات دے کر برائیں جب اوڈی شا کے بھوونیشور میں بی جے پی کی راشتریہ کارکارنی کی بیٹھک آج سے شروع ہو گئی ہے اس میں دوہزار انیس کے آم چناف اور اوڈی شا سمیت آگامی ویدھان سبھاؤں کی رننیتی ایجنڈے میں ہے بیٹھک سے پہلے پردان منتری نریندر مودی نے بھوونیشور میں روٹ شو کیا پانچ راجیوں کے چنام نتیجوں سے جوش سے بھری بی جے پی کی دو دن کی راشتریہ کارکارنی کی بیٹھک بھونیشور میں شروع ہو گئی ہے اس میں پارٹی کا مکھے ایجنڈا پوروی اور تٹھیہ راجیوں میں سنگٹھن کو وستار دینا ہے ساتھی انی راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبھا چناف کے ساتھ دوہزار انیس کے آم چناف اور دوسرے مدوں پر بھی چرچہ ہوگی سبھی ورش نیتہ بیٹھ کر اس میں چنتن کریں گے اور کس طرح دیش کے انی کونوں میں بھی بھارت میں یہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنے اور آنے والے لوگ سبھا چناؤں کی تیاریوں کے لیے بھی ہمارے مانی پردان منتری جی کے نیترت میں اور راشتریہ دیکھ جی کی سنگڑنگ شمتہ میں سبھی دیشواسیوں نے وشواس جاتایا ہے اس وشواس کو کس طرح سے کارکرتاؤں کے مادھیم سے ہم جیت کے روپ میں پریورتیت کریں اس وشواں پر اور راشتریہ کے مدوں پر چنتن ہوگا ہے بیٹھک میر پدھان منتری نریندر موڈی بی جے پی کے راشتریہ دیکش امیش شاہ بی جے پی شاسد راجیوں کے مکہ منتری کیندریہ منتریوں سمیت پارٹی کے کئی ورش نیتہ موجود ہیں پچھلے مہینے اوڈیشا کے ستھانیہ نکائے چناؤں میں ملی جیت کے بعد پارٹی کا پورا زور اوڈیشا ویدھان سبھا پر ہے موڈی جی کے نیتریت میں جو بھارتی انتہ پارٹی کا سوشاسن کا رت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو نشطی طور سے وہ اوڈیشا میں بھی سوشاسن کا رت سفل ہوگا اور سوشاسن اور وکاس کو سمرپیت ماحول اوڈیشا میں بھی جلد دکھائی پڑے اوڈیشا میں بہت لمبے سمیے کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کی راشتری کارکارنی کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کو لے کر سبھی میں بہت اتصا ہے اسے پہلے راشتری کارکارنی بیٹھک میں حصہ لینے پہنچے پردھان منتری نریندر مودی کا بھونیشور میں سواگت کرنے کے لیے سڑکوں پر بھاری بھیڑ جمع تھی بعد میں پردھان منتری نے یہاں روڈ شو بھی کیا ان کا کافلہ جنتہ میدان میں پہنچا جہاں بیجے پی کارکارنی کی بیٹھک چل رہی ہے دو دن کی راشتری کارکارنی کو پردھان منتری نریندر مودی اور بی جے پی ادھیاکش امیش شاہ سمبودھت کریں گے اس کے لیے پارٹی رنڈنیتی پر بھی ویاپک چرچہ ہوگی اوڈیشاں میں بیس سال بار راشتری کارکارنی کی بیٹھک ہو رہی ہے بھونیشور سے پرنب گو سوامی راجی سبھا ٹی وی اور چلیے سیدھا بھونیشور ہی چلتے ہیں جہاں پر بی جے پی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو بیہار میں بھاجپا ہاری تو ایڈی ایم ٹھیک تھا ڈلی میں تو ستر میں سرزر سیٹے ملی اور پنجاب میں بھاجپا اکانزل ہارا اور کانگریز جیتی تو ایڈی ایم ٹھیک تھا کی خراب تھا ادرجی نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کرنا سچائی کی ہار کو ایمانداری سے سفکار کرنے کی بجائے چناؤ آئیو کے کھلے نرادر کے سمانے ادرجی نے کہا کہ آج ہماری جیت بہت زیادہ ہوئی ہے آج بھاجپا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے دیش کے سکسٹی پرسنٹ بھوباغ اور ستر پرسنٹ پولٹیکل اسپیس پر بی جے پی کا راج جہ ہے لیکن پھر بھی ایسے بہت سارے چھیتر ہیں جہاں بی جے پی کو آگے بڑھنا ہے کرلا، تمیل نادو، تریپورا، بنگال، تیلنگنا، نورس سے کچھ چھیتر ان چھیتروں میں بھاجپا کا وزتار ہونا ہے اس لیے ادھاک جی نے کہا آلس سے نہیں کرنا ہے اور ورکنگ کمیٹی کے سارے لوگ پندرہ دن سمیہ دیں گے پوٹھوں پر جائیں گے اور رہیں گے اور ادھاک جی سویم اس کارکرم میں تین چار پردیشوں میں بوت پر رہنے والے ہیں جس میں انڈمان بھی ہے، جس میں گجرات بھی ہے، جس میں کرلا بھی ہے اور سارے ورکنگ کمیٹی کے لوگوں سے منتریوں سہیت یاگرہ کیا گیا ہے کہ وہ پندرہ دن کا سمیہ سنگٹھن کے لیے دیں پوٹھ پر رہیں کارکرتاؤں سے ملیں اور مجھے پارٹی کے کارکرتہ کے روپ میں آپ کو بتاتے ہوئے بہت سنتوش ہو رہا ہے کہ ادھاک جی نے سویم گھوشنا کی کہ وہ ستمبر تک پنچانبے دن دورہ کریں گے دیش میں جہاں وہ چھوٹے سے چھوٹے بھو تستر تک جائیں گے کارکرتاؤں کی بات سنیں گے ان کو دشا نردیش دیں گے اور ان سے باتچیت کر کے ان کا فیڈبیک لیں گے اور سنگٹھن کو مجبوط برانے کا آگرہ ہوگا تو اسے پارٹی ورکر کیا گیا ہے اسے پارٹی ورکر کرتے ہو راتے ہیں has chosen to go for extensive tour of the country for 95 days till September where he will be having a very profound connect with the booth level workers یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایسا بی جی پی میں ہی ہو سکتا ہے میتروں ادھیاک جی نے کیرل ترپورا اور بنگال میں بھاجپا کے کارکرتہ اور سنگ پریوار کے کارکرتہوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ہنسا کو بلکل کنڈم کیا اور انہوں نے وشیش شنطہ کیرلہ کے بارے میں کی کہ جہاں وامپنتی سرکار بننے کے بعد جس پرکار سے ہتیائے ہو رہی ہیں بڑی ہیں اور وہاں کے جو مکھی منتری کا چھیت رہے وہاں پر جو ہتیائے بڑی ہیں وہ اور درباق کی بات ہے کینڈری منتری اور بی جی پی کے ورش نیتا روش انکر پساد آج دن بھر کا لبالوباب میڈیا کے ساتھ ساجہ کرتے ہوئے اس خبر سے ہم جلی بھی تمام خبریں آپ تک پہنچائیں گے فیلال آگے بڑھتے ہیں بی جی پی کے خلاف کسی بھی دل سے ہاتھ ملانے کے مایواتی کے اعلان کو سماجبادی پارٹی نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے پارٹی ادھیکش اکھیلیش یادو نے نئے گڑ بندھن میں پوری بھومی کا نبھانے کی بات کہی کانگریس نے بھی اسے اچھی سوچ بتایا ہے سماجبادی پارٹی کے ادھیکش اکھیلیش یادو نے اتر پردیش میں بھاوی گڑ بندھن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے جھوٹے وعدوں کے خلاف وہ گڑ بندھن کے لیے تیار ہیں اکھیلیش نے کہا کہ راجنیتک اس طرح پر نیا راستہ تیار ہونا چاہیے کانگریس نے اکھیلیش کے بیان کا سواگت کیا ہے پارٹی نے کہا کہ گڑ بندھن پر کوئی بھی فیصلہ کاریکرتاؤں سے بات کر کے لیا جائے گا بی جی پی نے گڑ بندھن کی اٹکلوں کو زیادہ توجہ نہیں دی ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ یو پی اے کے دوران بھی سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کانگریس سرکار کو سمرتن دے رہے تھے بی ایس پی ادھیکش مائواتی نے شکروار کو کہا تھا کہ وہ بی جی پی کے خلاف کسی بھی دل سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں بیرو رپورٹ راج سفہ ٹی وی شری نگر لوگ سبح سیٹ پر جیت کے بعد نیشنل کانفرنس کا ڈھیکش فاروق عبداللہ نے جمہو کشمیر میں راججپال شاستن لگانے کی مانگ کی ہے وہی راج سرکار نے فاروق عبداللہ پر حالات پر راجنیتی کرنے کا رکھ رگائیا ہے جمہو کشمیر میں شری نگر لوگ سبح اپچناؤں میں نیشنل کانفرنس نے جیت درج کی ہے نیشنل کانفرنس کے ادھیاکش فاروق عبداللہ نے پی ڈی پی کے نظیر احمد خان کو ہرائیا چناؤ جیتنے کے بعد فاروق عبداللہ نے متداتاؤں کا شکریہ آدھا کیا اور پردیش میں راجی پار شاسن لگائے جانے کی مانگ کی شری نگر لوگ صبح اپ چناؤ 9 اپریل کو ہوئے تھے پہلے یہ سیٹ ستہ روڈ پی ڈی پی کے پاس تھی گورنر سے اپیل کرتا ہوں اور پریزیڈنٹ او انڈیا سے اپیل کرتا ہوں سال 2014 کے لوگصبح چناؤوں میں عبداللہ پی ڈی پی کے تاریخ حمید کررہ سے چراؤں ہار گئے تھے اس کے بعد کررہ نے پی ڈی پی اور لوگصبح سے استفادے دیا تھا وہی سککم کی اپر ورطوک ویدھان سبح شیطر میں ہوئے اپچناؤں کے نتیجے آ گئے ہیں ستہ سیندل سککم ڈیمکریٹک فرنٹ پارٹی کے امیدوار دی آر تھاپا ویجائی ہوئے ہیں انہوں نے بی جے پی کے سوریش خنل شرما کو ہرائیا ہے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی کشمیر گھاٹی کے پولواما میں آج پھر سے سرکشابلوں اور لوگوں کے بیچ ہنسک زڑپے ہوئیں اس میں بیس لوگوں کے گھائل ہونے کے خبر ہے پولیس کے مطابق ڈگری کالیج کے قریب پولیس نے بیاریکیٹنگ لگایا تھا اس دوران کچھ یوکوں نے سرکشابلوں پر پتھراب شروع کر دیا بے قابو بھیڑ پر قابو کرنے کے لیے سرکشابلوں نے لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے چھوڑے ادھر جمہو میں سینہ دیکش جنرل بپن راوت نے آج جمہو کشمیر کے راجپال این این بہرہ سے ملاقات کی اور کشمیر کے سرکشابلوں پر چرچا کی حالی کے دنوں میں سرکشابلوں کا کاروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پتھرابازی کی گھٹناوں میں اضافہ ہوا ہے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں فوراں حاضر ہوں گے کاغذ پر اتری لے کھائیں نیتا کے ماتھے چنٹائیں بیوروکریسی تنی تنی سی پبلک لیکن کھلی کھلی سی لیتا ہے سب کی وہ خبر دھاردار ہے اس کی نظر نہیں بولتا یہ کردار لیکن سب ہیں خبردار پڑھنے والے کا جیتے من صرف ایک ہے وہی لکشمن دیکھئے مراثت میں اس بار آر کے لکشمن کا کارٹون سنسار امرت سرکہ سوان مندر سکھ دھارم کا سب سے پویتر ستھان ہر مندر ساہب اور دربار ساہب ہیں اس تیر ستھل کی دوسرے نام مکھے پریسر میں ہے ایک سروبر جس کے ٹھیک بیچ میں بنی ہے ایک شاندار امارت جس کے ہیں چار پرویش دوار مکھے امارت کی اوپری حصے پر ہے سونے کی پرد جس سے ملا اسے سوان مندر کا نام پندرہ سو اٹھاسی میں شیخ میاں میر نے گروہ ارجن دیو کے نردیشن میں رکھی ہر مندر ساہب کی نیت اور سولہ سوچار ایسوی میں یہ بن کر ہوا تیار سوان مندر میں آتے ہیں روزانہ سات ہزار سے زیادہ شدھالو اور لگ بھگ پیریس ہزار لوگ شامل ہوتے ہیں وشال لنگر میں پل بھوشن جادہو معاملے میں بھارت نے کڑا رخ دکھایا ہے اور پاکستان کے ساتھ اگلے ہفتے ہونے والی سمدری سرکشہ وارتہ رد کر دی پاکستان کی اور سے پل بھوشن جادہو سے ملنے کی اجازت نہیں دینے پر سخت قدم اٹھانے کے سنکیت دیئے گئے پل بھوشن جادہو کو پھانسی کی سزا سنائے جانے سے اپجے ویواد کے بیچ بھارت نے اگلے ہفتے پاکستان کے ساتھ سمدری سرکشہ وارتہ رد کر دی ہے پاکستان کی سمدری سرکشہ ایجنسی کا ایک پرتنی دھی منڈل رویوار سے تین دن کے لیے دل لی آنے والا تھا اس میں مچوارے، سمدری نگرانی اور بچاؤ ابھیان سے جڑے مددوں پر باتچیت ہونی تھی پی ٹی آئی نے تٹرکشک بلکہ سوتر کے حوالے سے جانکاری دی ہے کہ رکشہ منترالے نے اس وارتہ کو منظوری نہیں دی ہے ویدیش منترالے بھی جادہو کے معاملے میں کڑے قدم اٹھانے کی بات کہہ رہا ہے قانونی معاملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اور سے کل بھوشن جادہو سے ملنے کی اجازت انتر راشتر قانون کا اُلنگھن ہے ساتھ ہی کل بھوشن جادہو کے ساتھ انہونی کی آشنگ کا بھی جتائی جا رہی ہے پاکستان کی سینے عدالت نے بھارتی ناغرے کل بھوشن جادہو کو راو کا ایجنٹ بتاتے ہوئے موت کی سزا سنائی ہے پاکستان کئی بار بھارت کے کل بھوشن جادہو سے ملنے کے انرود کو خارج کر چکا ہے شکروار کو بھی بھارتی اچھائک نے پاکستانی ویدیش سچیف سے مل کر کل بھوشن سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی تھی جسے پاکستان نے خارج کر دیا بھارتی اچھائک نے کل بھوشن کے خلاف آروپ پتر اور کوٹ کے فیصلے کی بھی کوفی مانگی ہے اس معاملے کو لے کر دونوں دیشوں کے رشتوں میں طرح بڑ گیا ہے دیرو رپورٹ راجستفہ ٹی وی مانیپور کے سواست منتری ایل جہند کمار سنگھ نے اپنے پت سے استیفہ دی دیا ہے انہوں نے کام میں انعوشک ہستقشپ کاروپ لگا کر پت چھوڑا ہے جہند کمار کے پاس سواست منترالے کے ساتھ تین اور بیبھاگوں کی بھی ذمہ داری تھی مانیپور میں قریب ایک مہینے پہلے بی جے پی نے سرکار بنائی ہے جہند کمار کو نیشنل پیپلز پارٹی کے پنجاب سرکار نے کسان کرز مافی پر سجھاو کے لیے ایک وششک کے سمہو بنایا ہے سمہو کو ساٹھ دن میں رپورٹ سوانپنے کو کہا گیا ہے تین سدسیوں کا سمہو کسانوں پر کرز کی کل رقم کا پتہ لگائے گا اور اس کے ماف کرنے کے طریقوں کا سجھاو دے گا ساتھی کرز مافی کے لیے سنسادھن جھٹانے کے اپائیوں پر بھی سفارش دے گا سمہو کا دھیکش ٹی حق کو بنایا گیا ہے وہ کرشی لاغت اور مول آئیوں کے ادھیکش رہ چکے ہیں ستہ دھاری کانگریس نے گھوشنا پتر میں قرز مافی کا وعدہ کیا تھا مہاراشتر میں سمدر میں ڈوبنے سے کرناٹا کے آٹھ چھاتروں کی موت ہو گئی بیلگاہ میں مراتہ انجنئرنگ کالج کے سینتالیس چھاتر پکنک بنانے سندھ درگ کے ویاری تٹ پر آئے تھے ان میں سے تیس چھاتر تیرنے کے لیے سمدر میں اترے تھے ان میں سے پانچ لڑکے اور تین لڑکیوں کی موت ہو گئی پولس کے مطابق تین چھاتروں کو بچا لیا گیا جبکہ انیس چھاتر پرکشت تیر کر آ گئے چھاتری جب تیرنے گئے تھے تو سمدر میں تیز لہریں اٹھ رہی تھی پچھلے سال بھی پڑھے کے تیرہ چھاتروں کی ممبئی کے پاس سمدر میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی میرٹ لکھناؤ راجرانی ایکسپریس ریل حادثے میں پٹریوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی آشنگ کا جتائی گئی ہے حادثے کی جانچ ایٹی ایس کو سوپی گئی ہے کیندر اور اترپردیش سرکار نے گھائلوں کے لیے موافظے کا اعلان کیا ہے میرٹ لکھناؤ راجرانی ایکسپریس درگھٹنا ماملے کی جانچ ایٹی ایس کو دی گئی ہے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ پٹریوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی کیندر سرکار اور اترپردیش سرکار نے گمبھی روپ سے گھائلوں کو پچاس ہزار اور معمولی طور پر گھائلوں کو پچیس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے پولیس کے مطابق حادثے میں بارہ لوگ گھائل ہوئے ہیں جن میں تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہر گھٹنا ہمارے لیے چھنوٹی کی روپ میں آتی ہے شنیوار صبح قریب ساڑھے آٹھ بجے رامپور کے نزدیک راجرانی ایکسپریس کے آٹھ ڈب بھی پٹری سے اتر گئے تھے گھائلوں کو اپچار کے لیے نزدیکی اسپطال میں پہنچایا گیا ہم نے موقع پر سب لوگوں کو یہاں پہنچا دیا ریسکیو برگ سٹارٹ ہو گیا لیکن جانکاری محاصل ہوا ہے ہمیں کسی پرکار کی جان مال کی کوئی وشیشانی یہاں پر نہیں ہوئی ہے اترپردیش میں پچھلے چھ مہینوں میں پانچ ریل ہاتھ سے ہوئے ہیں اس میں ان دور پٹنا ایکسپریس حادثہ سب سے بڑا تھا درگھٹا میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ ستیہ گرہ ایکسپریس اور کالندی ایکسپریس بھی حادثے کا شکار ہو چکی ہے پیرو رپورٹ راجے سیبھا ٹی وی دلی نگر نگم جناب کو لے کر عام آدمی پارٹی نے شنیوار کو موسٹ کرپ ڈپارٹمنٹ کے نام سے بی جے پی اور کانگریس کے خلاف ایک بکلٹ جاری کیا اس میں آروپ لگایا گیا کہ پچھلے بیس سال میں بی جے پی اور کانگریس نے مل کر ایم سی ڈی کو بھشتہ چار کا اڈہ بنا دیا ہے عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا کہ پچھلے دو سال میں دلی سرکار نے صفائی کرمچاریوں کے ویتن کا بکتان کرنے کے لیے باقی سرکاروں کے مقابلے سب سے زیادہ پیسہ دیا لیکن پھر بھی کرمچاریوں کو ویتن نہیں دیا گیا بکلٹ میں اور کئی آروپ لگائے گئے ہیں ساتھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ نگر نگم چناب جیتے ہیں تو ایک سال میں دلی کو صاف ستھرا بنا دیں گے اور نگم کو بھشتہ چار مکت کر گھاٹے سے اُبار لیں گے پچھلے ورسوں میں اس سے کم ملتا تھا اور اس میں پرنسپل اماؤنٹ جو لون تھا وہ کٹتا تھا بیاج کا کٹا جاتا تھا اس کے باوجود ادھک سے ادھک پیسہ دینے کے باوجود نہ صفائی کرمچاری کی تنکھا دے پائے نہ چکنگونیاں ڈینگو جیسی بیماریوں کے لیے فوگنگ بہر ہے ٹھیک سے گرا پائے نہ ٹیچرز کی تنکھا دے پاتے ہیں نہ اسپطالوں میں تنکھا دے پاتے ہیں ڈاکٹرز کی سارے کرمچاری پریشان ساری جنتہ پریشان صفائی نہیں کروا پا رہے تو کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ اترکوریا نے امریکہ کو کسی بھی سین نے کاروائی کے بدلے پرمانوں حملے کی دھم کیتی ہے اترکوریا نے شنیوار کو اپنا راشتریہ دیوست بنایا اس دوران سین نے شکتی کا پروتشن بھی کیا گیا اترکوریا کے مطابق وہ ہر امریکی کاروائی کا مہتوڑ جواب دینے کیلئے تیار ہے کوریای پرادیف میں تناؤ گھڑتا نظر نہیں آ رہا ہے شنیوار کو اترکوریا کی اور سے ایک اور تلخ بیان آیا دراصل شنیوار کو اترکوریا نے اپنے سنستھاپک کم السنگ کی ایک سو پانچوی سالگرہ منائی اسے سوریہ دیوست کے طور پر منائی جاتا ہے اس دوران اترکوریا کے شاسک کم جونگ ان نے بھوے پریڈ کا نیرکشن کیا اور صلاح ملی کم جونگ نے خود تو بھاشن نہیں دیا لیکن ان کے قریبی چور یونگ ہے نے اپنے بھاشن میں امریکہ کو کھولے آم پرمانو حملے کی چناؤتی دی انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اترکوریا پرمانو حملے سے پیچھے نہیں ہٹے گا شنیوار کو ہوئی پریڈ میں کئی نئی مسائلوں کا بھی پردرشن کیا گیا جس میں لنبی دوری کی سب مارین مسائلیں بھی شامل ہیں پرمانو اور بیلیسٹک مسائل کاریکراموں کے چلتے اترکوریا سیوکت راشتر کے کئی پرتیبن جھیل رہا ہے اترکوریا اب تک پانچ پرمانو پریقشن کر چکا ہے شنیوار کو چھٹے پریقشن کی خبروں کے بیچ امریکہ نے اپنا یودھ پوت کارل ونسن کوریای پرائید ویپ کی اور روانہ کیا تھا تب سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ زبانی جنگ بھی چھڑی ہوئی ہے حالانکہ چین بار بار دونوں اور سے سیم برتنے کی بات کہہ رہا ہے افغانستان کے نگرہار میں بارے گئے اسلامیک سٹیٹ کے آتنکیوں کی سنکھیا بڑھ کر چورانبے ہو گئی ہے افغان رکشن منطرالے کے مطابق حملے میں آئی ایس کو بھاری نقصان پہنچا ہے جبکہ کسی بھی نگرہ کے حطات ہونے کی خبر نہیں ہے امریکہ نے گروہار رات یہاں اپنا سب سے بڑا غیر پرمان و بم گرائی تھا پہلی بار امریکہ نے اس بم کا استعمال کسی کے خلاف کیا ہے افغانستان کو آئی ایس کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں آئی ایس کے چھے سو سے آٹھ سو لڑاکیں موجود ہیں امریکہ نے اس علاقے میں پچھلے سال اگز سے کئی ہوائی حملے کیے ہیں شریلنکہ کی رازدانی کولمبو میں کوڑے کے ایک بڑے دھیر کے دہنے سے کم سے کم سترہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی غائل ہیں تکش درشیوں کے مطابق کولمبو کے اپنگر کولون نوا میں اکیانبے میٹر لمبے کوڑے کے اس وشال دھیر کے اپری حصے میں شکروار کو آگ لگ گئی تھی آگ پھیلنے کے بعد کوڑے کا یہ دھیر دہ گیا ملبے کے نیچے قریب سو گھروں کے دبے انہوں کی آشنکہ ہے حالانکہ پولس کے مطابق قریب ایک سو پینتالیس گھروں کو نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ کچھے مکانوں اور جھوکی جھوپنیوں میں رہتے تھے اور سواستے پر اثر کے چلتے کئی دنوں سے اس دھیر کو یہاں سے ہٹانے کی مانگ بھی کی جا رہی تھی سرکار نے بھی اس سے ہٹانے کی عجنہ بنائی تھی لیکن اس سے پہلے ہی یہ حادثہ ہو گیا موقع پر پولس اور آپاتکالین سیواؤں سے جھوڑے لوگ راہت اور بچاؤں میں جھوٹے ہوئے ہیں امریکہ نے چین کو مدرہ میں گڑھ بڑھی کرنے والا دیش ماننے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ ویت ویبا کی چھماہی ریپورٹ میں چین سمیچ چھے دیشوں کو نگرانی سوچی میں رکھا گیا ہے ان میں جرمنی، جاپان، کوریا، سورزلینڈ اور تائیوان بھی شامل ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین لمبے وقت سے مدرہ بازار میں ایک طرفہ ہستک شیب کر رہا ہے چین پر ٹرمپ شاسن کا یہ بڑا یوٹرن ہے راشترپتی چنانہ پرچار کے دوران ٹرمپ چین پر مدرہ میں پھر بدل کرنے کا عروب لگاتے تھے اور انہیں چین کو سبق سکھانے کی انہوں نے بات کہی تھی حالانکہ پچھلے دنوں دونوں دیشوں کے راشترپتیوں کی ملاقات میں ان مدروں پر چڑشا ہوئی تھی اور اس کے بعد ٹرمپ کے رخ میں بدلہ آیا تھا سنگپور اوپن سوپر سیریز بیٹمنٹن ٹورنمنٹ میں پرش اکل کا خطاب کسی بھارتیہ کے نام ہوگا فائنل میں پہنچنے والے دونوں بھارتیہ ہی ہیں نیٹ پر ایک طرف کیش ریکانت ہوں گے تو دوسری طرف بیس آئی پرنیت ہوں گے ریکانت نے انڈونیشیا کے انتھنی سینیسوکا گنٹنگ کو 21 تیرہ 21 چودہ سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی انہوں نے یہ میچ 42 منٹ میں جیتا آندھر پردیش کے پرنیت کا یہ پہلا سوپر سیریز فائنل مقابلہ ہے پرنیت نے کوریا کے لی دونگ کیون کو 21 چھے 28 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی سوپر سیریز مقابلے میں بھارتیوں کے خلاف دو بھارتیوں کا ہی آپس میں مقابلہ ہوگا اسی کے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی مزکار